وہ بھارت کے لحاظ میں آج تک سب سے خطرناک قانون ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ اس لیے کہ پہلی بار آجاد بھارت میں ہمارے دیش کی ناغرکتہ کو دھرم کے آدھار پر پریبھاشت کیا جا رہا ہے جس بات کا بیرود کیا اس دیش کے سوتنتتہ سنگرام نے جس کے لیے شہادت دی رام پرساد بسمل نے عشفاک اللہ خان نے جس کے لیے گاندھی، ٹیگور، امبیڈکر، پٹیل اور مولانا آجاد سب نے کہا اس ستھانت کو ختم کیا جا رہا ہے افسوس یہ کہ محمد علی جنہ کی جس ٹونیشن تھیوری کو اس دیش نے خارج کر دیا تھا آج اس تھیوری کو اس دیش کے اوپر لادا جا رہا ہے آج ہندوستان پاکستان کی نکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے ہر ناغرک کا یہ کرتب بے بنتا ہے کہ وہ اس بل کا بیرود کرے اس بل کے پکش میں جو دلیل دی جا رہی ہیں وہ اتنی لچر ہیں، اتنی جھوٹی ہیں کہا جا رہا ہے کہ باہر کے دیشوں سے جو علپ سنکھیا کارے ہیں ان کے ساتھ برا بیوار ہو رہا ہے ان کو بچانے کا بھی دیں اگر وہ ہے تو میں سواگت کرتا ہوں سوامی ویویکا نند نے کہا تھا کہ ہندوستان اور ہندو دھرم وہ ہے جس نے دنیا کے ہر پرطاڑت بیکتی کو شرن دی ہے اگر دنیا کے ہر پرطاڑت بیکتی کو شرن دینی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا ہے تو صرف تین دیشوں کا نام کیوں لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ہندووں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں ہوئی ہے لیکن صرف ہندووں کے ساتھ نہیں احمدیہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے شری لنکا میں ہندو مسلم جو بھی تمیل ہیں ان سب کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نیپال میں ترائی والوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اگر شرن دینی ہے تو دھرم کی آدھار پر کیوں چن رہے ہو اس لیے اتنے تمام جھوٹے ترکوں کو ویرود کرتے ہوئے اس دیش کی آتھپا کو بچانے کے لیے ہر بھارتیہ کا فرج بنتا ہے کہ وہ سیڈینشپ امنٹمنٹ بلکا بیرود کرے ہیں